ہلو پیارے بچوں آپ سبھی اپنا یوٹیوب چینل وائی آرس کلاس میں بہت بہت سواگت ہے تو پیارے بچوں آج اس ویڈیو میں ہم پڑھیں گے رسائن وگیان یعنی رسائن وگیان میں جو آپ کا ادھیا چار ہے کاربانک تدھا اس کے یوگک اس ادھیا چار میں جتنے بھی اتلہ گھتری کے مہتپور پرشن ہے اگزام کے دریفتے سے میں آج اس ویڈیو میں آپ کو اچھے طریقے سے بتانے والا ہوں تو آپ کے یاد رکھنا ہے جو اتلہ گھتری کا پرشن ہوتا ہے اگزام میں دو نمبر کے لیے آتا ہے تو ہم جتنا پرشن اس ویڈیو میں ہم بتائیں گے تو آگامی پرشن جو ہونے والی پرچھا ہے یہ اس کے دریفتے سے بہت ہی مہتپور سدھوں ہوں گے تو پیارے بچوں آگے چلتے ہیں پرشن نمبر ایک کی طرف تو پیارے بچوں پرشن نمبر ایک کہہ رہا ہے پریوگ شالہ میں سروپردھم کس کاربانک یوگک کا نرمان ہوا تھا اس کا نام ہوا سوتر لکھئے یعنی آپ سے اتنا ہی کہہ رہا ہے پریوگ شالہ میں سروپردھم کا ملک سب سے پہلے کس کاربانک یوگک کا نرمان ہوا تھا اس کا نام لکھنا ہے اور اس کاربانک یوگک کا ہمیں سوتر بھی لکھنا ہے تو آگے چلتے ہیں اس کا اتر لکھتے ہیں اس کا اتر ہے آپ کے سامنے یوریا جس کا راسانک سوتر ہوتا ہے نسٹو سی او ینسٹو یعنی پریوگ شالہ میں سب سے پہلے یوریا یوریا کیا ہے ایک کاربانک یوگک ہے کیونکہ اس کے پورے سوتر میں آپ کا کاربان اپسٹھت ہے یعنی پریوگ شالہ میں سروپردھم کس یوگک کا نرمان ہوا تھا یوریا کا اور یوریا کا راسانک سوتر ہوتا ہے نسٹو سی او ینسٹو ہوتا ہے تو پیارے بچوں امید کرتے ہیں یہ پرشن آپ سمجھ گئے ہوں گے اگر اگزام میں آتا ہے تو آپ ایسے ہی لکھ دینا آپ کو دو نمبر کی پرابطی ہوگی پیارے بچوں چلتے ہیں پرشن نمبر دو کی طرف پرشن نمبر دو آپ سے کہہ رہا ہے دو ایلیفائٹک اسنتریپٹو ہائیڈرو کاربن کاربنوں کے نام ہوا اڑسوٹر لکھئے آپ سے اتنا ہی کہہ رہا ہے دو ایلیفائٹک اسنتریپٹو ہائیڈرو کاربنوں کے نام ہوا اڑسوٹر لکھئے تو سب سے پر اس کو تر آپ کے سامنے ہے یعنی دو ایلیفائٹک اسنتریپٹو ہائیڈرو کاربن کون کون سے ہیں اس کا ہمیں نام لکھنا ہے اور اس کا ہمیں اڑسوٹر بھی لکھنا ہے تو یہاں سے نمبر ایک ہے دکھا ہے ایتھلین ایتھلین کیا ہے ایک اسنتریپتو ہائیڈرو کاربن یوں گی مجھے میں آپ کو بتایا تھا جس کاربن کی یوں گی کو میں کاربن پرمانوں کے مدھ کاربن کاربن پرمانوں کے مدھ دوی بند یا تربند پایا جاتا ہے اسے ہم اسنتریپتو ہائیڈرو کاربن یوں گی کہتے ہیں لیکن اپرشن یہ بن جاتا ہے کسی کہتے ہیں سنتریپتو ہائیڈرو کاربن پرمانوں کے مدھ ایک لبند بنتا ہے اسے ہم اسنتریپتو ہائیڈرو کاربن یوں گی کہتے ہیں بڑھ یہاں کو بتانا کیا ہے اسنتریپتو ہائیڈرو کاربن یوں گی کا ہمیں دو نام بتانا ہے اور ان کا آدھو ستر بھی لکھنا ہے تو پہلے یہاں پر نام لکھا ہے ایتھلین اس کا آدھو ستر ہوتا ہے تتھا ایسی تیلین اس کا سودھر ہوتا ہے سیٹو ایچ ٹو یعنی یہ جو ایتھلین اور ایسی تیلین ہیں دو ایلیفائٹک اسنٹرکتو ہائیڈروکاربن یاؤگک ہیں سیٹو ایچ فور کو کیا کہتے ہیں ایتھلین کہتے ہیں جبکہ سیٹو ایسی تیلین کہتے ہیں پیار بچوں اگر آپ کی اگزام میں اسنٹرکتو ہائیڈروکاربن یاؤگک کے بارے پوچھے پرشن آپ کو دو یہی نام لکھ دینا ہے اور دو نا کا اڑ ستر بھی لکھ دینا ہے تو آپ کے اگزام میں دو نمبر پکا ہو جائے گا تو پیار بچوں چلتے ہیں پرشن نمبر تین کے تربیہ بھی اگزام میں کئی بار پوچھا ہے ہر سال ہر سال الکین الکین یا الکائن میں سے ان تینوں میں سے ایک کا راسانک اور سامان ستر پوچھتا ہے پھیک سامان ستر آپ سے پوچھتا ہے کہ الکین الکین الکائن ان تینوں میں سے ایک کا راسانک ایک کا سامان ستر لیئے تو آپ کو ہم بتاتے ہیں پرس نمبر تین مچھے طریقے سے پرس نمبر تین ہے الکین تتھا الکائن سرنی کا سامان سوتر لکھئے یعنی آپ کو اتنا ہی یاد رکھنا ہے الکین الکین الکائن تینوں کا سامان سوتر ہوتا ہے جو آپ کے سامنے لکھا ہے تو پہلا ہے الکین الکین کا سامان سوتر ہوتا ہے سی این ایچ ٹو این پلس ٹو جہاں این کیا ہے ین کاربن پرماڑوں کی سنکھیا ہے جیسے ین کمان بڑھائیں گے ویسے اس کا کرم بڑھتا چلا جاتا ہے یعنی ایک کاربن کے لیے میں دو کاربن کے لیے ایسے میں آپ کو اس کے پہلے کی ویڈیو میں آپ کو بتا دیا ہوں اس کو آپ کو اچھے طریقے سے یاد کر لینا ہے تاکہ جو اس کا اگلا ویڈیو بنایا جائے اگر ان سب کو پیاد رکھے رہو گے تو آپ کو اس نمجھنے میں کوئی پرابلم ہوگی نہیں بہر یہاں آپ کو بتان اتنا ہے الکین کا سامان ستر کیا ہوگا الکین کا سامان ستر ہوتا ہے cnh2n دوسرا ہے الکین الکین کا سامان ستر ہوتا ہے cnh2n تیسرا اب کا الکین الکین کا سامان ستر ہوتا ہے cnh2n onymous2 یہ تینوں چیزیں آپ کو تینوں سامان ستر آپ کو حر حال میں یاد رکھنا ہے اگزام کے درشتی سے آپ کو جو یہ ویڈیو بڑھا رہے ہیں ہم یہ ویڈیو بہت ہی مہت پور سدھے ہوں گے اگزام کے درشتی سے پیارے بچوں چلتے ہیں پرشن نمبر چار کیے طرف پرشن نمبر چار آپ سے کہہ رہا ہے یہاں پہ دیکھو کاربن کتنا ہے کاربن یہاں سے ایک یہاں ہے ایک یہاں تو دو کاربن ہو گیا ہاروزن کتنا ہے ایس تھیری ہے ایسٹو ہے کتنا ہو گیا ایس فائف ہو گیا ایسٹو ہے 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 ا اترہ میں اٹھارہ میں انیس میں بیس میں بھی یہ پرشن آیا ہے جتنا بھی یہ پورا ویڈیو ہے ایک سرے کا جتنا میں بتاؤں گا آپ سے سب اگزام کے درشتے سے مہتپور ہیں تو یہاں سے یعنی سی ایس تھیری سی ایس ٹو ایس کا آئیو پی سی نام ہوتا ہے ایتھنال آئیو پی سی کا مطلب یہ ہوتا ہے انٹرنیشنل یونین آف پیور اپلائی ٹیمیسٹین یعنی جو سی ایس تھی اسی ایس ٹو اوڈیسے جسے کیا کہہتے ہیں ایتھل ایلکو ہل کہہتے ہیں ایتھل ایلکو ہل کا سامان ستر ہوگا آپ کا سیٹڈھ یو ایس فائیوب میں ہوتا ہے جس کا آئیو پی سی نام ہوتا ہے ایتھنال جہاں پہ ہو ایس لاگا ہو جب اس کا آئیو پی سی نام کرتے ہیں تو اس میں آل سب جڑ جاتا ہے چوکہ آپ پر دو کا Friends ہیں کتنے كاربن ہیں دو کا Everyone دو کاربن کے اتکا پریوک کرتے ہیں یعنی ایتھے نال ہو جائے گا پس نمبر پانچ آپ سے کہہ رہا ہے یوگاتمک ابکریہ کو اداہر سہیت سمجھائیے یا اس طرح سے پوچھ سکتا ہے یوگاتمک ابکریہ کو سنچھپ میں اتر دیجئے یا سنچھپ میں بتائیے سنچھپ روپ میں لکھئے تو اس کو اتر آپ کے سامنے ہیں ہم نام سے معلوم ہے یوگاتمک یوگ ہونے کے بعد جو پدارت بنے جرنے کے بعد جو پدارت بنے وہی کیا ہوگا یوگاتمک ابکریہ تو اس کو اتر آپ کے سامنے ہے جب دو یا دو سیدک پدارت آپس میں سنیوں کر کے ایک نیا پدارت بناتے ہیں تتہا کوئی بھی ان پدارت نہیں بنتا ہے یوگاتمک ابکریہ کہلاتا ہے یعنی اس میں آپ کو اتنے ہی بتانا ہے جب دو یا دو سیدک پدارت جب دو پدارت یا دو سیدک پدارت آپس میں مل جاتے ہیں سنیوں کرنے کا مطلب یہ ہوتا ہے ملنا جب دو یا دو سے بھی پدارت آپس میں سنیوں کر کے مل جاتے ہیں تو ایک نیا پدارت بنتے ہیں ٹھیک یعنی ان دونوں کے سنیوں سے جو بنے گا اسے ہم کیا کہیں گے یوگ آتم افکریہ کہتے ہیں تو یہاں پر اس کا اگزامپل دیا ہے سی ایسے سی ایچ ٹو ڈبل بانڈ سی ایس ٹو پلس ایس ٹو یعنی سی ایس ٹو اور سی ایس ٹو کی بیچ میں کیا ڈبل بانڈ ہے یا آپ کا اسنترک ہائیڈروکاربن یوگک ہے اس کا سوٹر ہے اس کا سوٹر ہے ایتھلین یعنی سی ٹو ایج فور کو کیا کہتے ہیں ایتھلین کہتے ہیں جب ایتھلین کیا ہے ایک پدارت ہے ایک یوگک ہے جب اس یوگک اس پدارت کا ہم ہائیڈروزن کے ساتھ کلیہ کراتے ہیں تو آپ کو کیا بنتا ہے سی ایس تھیری سنگل بانڈ سی ایس تھیری جس کا سامان نام ہوتا ہے ایتھین یعنی جب ایتھلین کو ہم ہائیڈروزن کو پسٹی میں دو سو ڈگری یا تین سو ڈگری تاپ مان پر کریا کراتے ہیں تو یہاں سی ایس تھیری بانڈ سی ایس تھیری میں ٹوڑ جاتا ہے اور اسے ہم کہتے ایتھین کہتے ہیں یہ تھا یوگک اپکریا کو ادھر سمجھائی میں نے آپ کو اس پرشن کا اچھے سے اتر سمجھا دیا امید کرتے ہیں یہ پرشن آپ کو سمجھ میں آیا ہوگا کیوں آپ آپ ہانا ہی جاننا ہے جب دو یا دو سی طریق پدارت آپس میں سائیوں کرکے ایک نیا پدارت بنائے لیتے ہیں اور ڈب بن جاتا ہے اس کے علامہ ان دو کی اس کے علامہ کوئی بھی نیا پدارت نہیں بنے گا جب نا بنے تھو یہ دونوں کیا کیا کہلیاتے ہیں یوگا تیionen ابتہ کری panelists کی کرانے کرون کی کریا اوکسیجن سے کرائیں تو کیا بنتا ہے سی اوٹو بن جاتا ہے دو پدارت ہیں کاربن اور کیا اوکسیجن ہے جب دونوں سیوک کرتے ہیں جب دونوں مل جاتے ہیں کیا بن جاتا ہے سی اوٹو جسے کہتے ہیں کاربن ڈائی آکسائیڈ گیس اسی برکار آپ کا جب سلفر کیلئے کراتے ہیں آکسیجن تو کیا بنتا ہے سلفر ڈائی آکسائیڈ گیس بن جاتا ہے تو آپ کتنا ہی یاد رکھنا ہے جب وہ دو یا دوسری پدارت آپس میں سہیوں کر کے ایک نیا افدارد بناتے ہیں اسے ہم کیا کہتے ہیں یوگادم ابھی کے لیے کہتے ہیں پیار بچوں چلتے ہیں پرشن نمبر چھے پرشن نمبر چھے آپ سے کہہ رہا ہے ایتھل الکوہل کے آکسی کرر سے پرابت یوگیکوں کے نام ہوا سترے لکھئے یہ بھی اگزام کے درستے سے بہت ہی مہتفور پرشن ہے اگزام میں کئے بار پوچھا ہے تو اس کا اتر اپ کے سامنے ہے ایتھل الکوہل کے آکسی کرر سے پر تھم پدھ میں یعنی جب ایتھل الکوہل کا آکسی کرر ہوتا ہے جو پر تھمچر 했는데 ہوٹا ہے اس میں کیا پرابت ہوتا ہے جس کا سوٹر ہوتا ہے جس پر معنی ہوتےel ایتم ایلوкраہ کے آکسکرر سے پراتے ہیں تو کتا ہے به ہوتا ہے یہ بھی سچی اچ او چیہ ستری ست ہوتا ہے اسٹلڈی ہائیڈ کا واد دو تیپ پد میں جب اس کے بعد پلائے ہوتی ہے تب آپ کا ایس تک املہ بنتا ہے ایس تک املہ کا سوطر ہوتا ہے چی اچھی ری سی او او اچ پرابط ہو تا ہے تو پیارے بچے یہ تھا ادھیا چار کاربانی تتہا اس کے یعنی اس پورے ادھیا میں میں نے آپ کو اتلالہ بھٹری کی جو اگزام کے میں دو نمبر کے لئے پرشن آتے ہیں آپ کو اچھے طریقے سمجھا دیا تو پیارے بچوں میرے کرتے ہیں یہ پرشن یہ ویڈیو آپ کو سمجھ میں آیا ہوگا اگر ویڈیو سمجھ میں آیا ہے تو ہمارے ویڈیو کو لائک کریں اور ہمارے چینل وائی آرس کلاس کو سبسکرائب کریں اور اپنے دوستوں میں خوب شیئر کریں اگر آپ نے اس کے پہلے کا ویڈیو نہیں دیکھیں تو آپ سے نمی دن ہے کہ آپ اس ویڈیو کو دیکھ لیں تاکہ وہ سب ہی پرشنے ویڈیو آپ کو اچھے طریقے سمجھ میں آ جائیں ملتے ہیں اگلے ویڈیو میں تب تک کے لئے تینکو